دوستو یہ کہانی ایک بوچر کی ہے بوچر ان لوگوں کو بولتے ہیں جو کی میٹ کاٹ کر اسے بیچتے ہیں لیکن اس کہانی میں جو بوچر ہے وہ انسانوں کا میٹ کاٹتا ہے جی ہاں دوستو چلیے مووی کی شروعات کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی ٹرین میں ہوتا ہے اور جب اس کی آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنا اس ٹاپ مس کر دیا ہے اور یہ ٹرین کئی اور ہی جا رہی ہے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور چیک کرنے کے لیے لیکن تب ہی اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پورے ٹرین میں خون گرا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن سڈنلی اس کی نظر دوسرے کیبن پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جو کی سوٹ پہنا ہوا ہے وہ اپنے ہیمر سے لوگوں کو مار رہا ہے اور ان کی باڈی کو کاٹ رہا ہے scene shift ہوتا ہے اور ہم لیون نام کی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی photographer ہے نیون ابھی اپنی life میں کافی struggle کر رہا ہے اور ہم اس کی girlfriend کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام Maya ہوتا ہے وہ ایک waitress کا کام کر دی ہے لیون اب Maya ایک دوسرے سے کافی پیار کرتے ہیں لیکن دونوں کے پاس کوئی secure job نہیں ہے تو اب Maya اپنے friend جارگز سے بول کر نیون کے لیے ایک art gallery میں اس کا appointment fix کرواتی ہے تاکہ وہ اپنی photos وہاں پر لگا سکے اور کچھ پیسے کما سکے جب next day وہ art gallery میں جارگز کے ساتھ پہنچتا ہے تو ہم اس gallery کی owner کو دیکھتے ہیں جس کو کی نیون کی photo کچھ خاص پسندنے آتی ہے وہ لیون کی photos دیکھ کر بولتی ہے کہ تمہیں تھوڑی دیر اور wait کرنا چاہیے photos کھیچنے کے لیے اس کے بعد ایک تمہیں perfect photo مل پاتی اس کی photo کو reject کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ کچھ اور اچھی photos کھیچے لاؤ اس کے بعد میں تمہیں اچھی job دے سکوں گی اس کے بعد رات میں اس کو وہی train کے سپنے آتے ہیں جس میں لوگوں کے murder ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ station پر جاتا ہے اور کچھ unique photo کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر کچھ لڑکے ایک لڑکی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ ان کی photos نکالنا شروع کر دیتا ہے لیکن last میں وہ اس لڑکی کو بچا بھی لیتا ہے اور جس کے لیے وہ لڑکی اس کو kiss کرتی ہے اور وہاں سے train لینے کے لیے نکلنی والی ہوتی ہے تب ہی gate بند ہونے لگتا ہے لیکن اچانک سے ایک آدمی اپنے ہاتھ سے train کا gate روک دیتا ہے کھول دیتا ہے اور اس کو اندر بلا لیتا ہے دوستوں اس آدمی کے ہاتھ میں ہم ایک 8 star والی انگوٹی دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں نیون دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک photo بھی click کر لیتا ہے اس کے ہاتھ کی اور اب وہ لڑکی آرام سے گانے سنتے ہوئے train میں بیٹھ جاتی ہے اور آرام سے گنگنانے لگ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ train میں ایک الگ ہی route پر چلی جاتی ہے پھر تب ہی پیچھے سے suit پہنا ہوا آدمی آتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے اب نیون ساری photos کو مایا کو دکھاتا ہے جسے دیکھ کر مایا کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اس نے کافی unique photos لیے ہیں اور اب نیون کیفے میں جاتا ہے اور وہاں نیوز پیپر میں اسے وہی لڑکی کی photo دکھتی ہے جسوں کی رات میں اس نے بچایا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لڑکی کل رات سے missing ہے تو یہ دیکھیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گربل ہوا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا وہاں سے detective کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل رات دین لڑکے اس لڑکی کو چھیل رہتے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکی کو گائب کیا ہو یا پھر اس کے ساتھ کچھ گلت کام کیا ہو لیکن detective اس کی بات نہیں مانتی ہے وہ وہاں سے اس کو جانے کے لیے بولتی ہے اور وہاں سے لیون نکل جاتا ہے اور وہاں سے سیدھے وہ art gallery کے پاس پہنچتا ہے اور اس نے جو photos کی جیتی وہ اس کو دکھاتا ہے اور یہ photos دیکھ کر وہ کافی impress ہو جاتی ہے اور art gallery کے owner اسے بولتی ہے اگر تم نے ایسی photos آول لکے دی مجھے تو میں ان photos کو اپنی art gallery میں لگاؤں گی جسے کہ تمہیں کافی اچھے کھاسے پیسے تم کما سکو گے future میں اس خوشی میں دوستوں نیون اور اس کی جو girlfriend ہے مایا اور اس کا friend جارگز تینوں مل کر celebrate کرتے ہیں اور scene پھر سے train پر shift ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تین لوگ train میں پھر سے سوار ہو چکے ہیں جو کی last station cross کر چکے ہیں جس میں کی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اسے بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے کیونکہ اس نے stream کی کہانیاں سنی ہیں لیکن اس کا husband اس کو سمجھانے کی کوش کرتا ہے کہ ڈڑنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب بھی تمہارے ساتھ ہیں یہاں پر لیکن تب ہی پیچھے سے killer ایک ہتولے سے اس کے ایک دوست کو سر پر مارتا ہے جس سے کہ اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے اس کے بعد اس کے husband کو بھی خک سے مار کر وہ وہیں بہت بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے اور اب اس لیڈی کی طرف بڑھتا ہے وہ ہتیارہ لیکن اس کا husband اسے روکنی کی کوش کرتا ہے لیکن وہ ہتولے سے اس کا سر ہی فور دیتا ہے جی ہاں دوستو اس کے بعد اب باری تھی اس لیڈی کی وہ اس لیڈی کو اتنی زور سے ہتولے سے مارتا ہے کہ اس کی باڈی سے اس کا سر ہی الگ ہو جاتا ہے اور تینوں کی وہیں موت ہو جاتی ہے یون اس station کے باہر بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ اس killer کو دیکھتا ہے جو کی پوری طرح سے سوٹ پہن کے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اس کی فوٹوز کچھ لینے لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کے انگوٹھی بھی وہ دیکھ لیتا ہے well اس کی فوٹوز لیتے ہوئے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ killer بھی اس کو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اس کو کچھ بولتا نہیں ہے وہاں سے وہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے ہوتیل میں لیکن وہاں پہ لیون اس کا ہوتیل کا نام دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پہ آدمی رہتا تھا جب لیون گھر آ کر دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ انگوٹھی سیم وہی انسان کے انگوٹھی ہے جس نے کی پچھلی رات اس نے اس آدمی کو دیکھا تھا جس نے اس للکی کا دروازہ کھولا تھا well اس کو اس آدمی پہ شک ہو جاتا ہے دوستوں کہ شاید اسی نے اس لیڈی کا مدر کیا ہے لیون اپنی فوٹوز کھیشنی کی جوب شور کر ایک ڈیٹیکٹیو جیسی جوب کرنے لگ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کلر ایک میٹ فیکٹری میں کام کرتا ہے اور روز رات کو سب سے لاسٹ والی ٹرین پکڑتا ہے اور جب نیoon اس ٹرین میں اور جب لیون اس ٹرین میں انٹر ہونے والا ہوتا ہے کہ ایک پولیس والا اس کو روک لیتا ہے اور کیمرے سے فوٹوز کھیشنے کے لیے منع کرتا ہے لیکن وہاں پہ وہ ٹرین میس کر دیتا ہے وہ ٹرین وہاں سے نکل جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرین میں ایک اور آدمی چلتا ہے اور پھر سے وہ کلر اس پر حملہ کرتا ہے ہتوڑا سے لیکن تب ہی کلر کو کافی پین ہونے لگتا ہے اس کے موہ سے بلڈ کی اُلٹیاں ہونے لگ جاتی ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ آدمی اپنی جیپ سے چاکو نکالتا ہے اور کلر پر حملہ کر دیتا ہے وہ اس پر بھاری پڑھنے لگتا ہے لیکن اسی بیچ ڈرائیور کو ان کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ گن لے کے پیچھے آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائیور اس پیسنجر کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کلر سے بولتا ہے کہ تم نے مجھے ڈیس اپوائنٹمنٹ کیا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ڈرائیور بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا بہت سا یہ اور یہاں پر ہم کلر کا نام بھی پتا کر لیتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے مہا گنی بڑا یونیک نام ہے اپ نیون کو روز رات میں سپنے میں اس ٹرین میں ہوئے ہاتھ سے دکھائی دیتے تھے اور وہ خود لوگوں کو مارتا ہوا اس ٹرین میں دیکھتا تھا یہ سب سے نیون کافی پریشان ہو جاتا ہے اور مہا گنی کی فیکٹری میں پھر سے اس کا پیچھا کرتا ہے اس کی فوٹوز کلک کرنے لگتا ہے جسے کہ وہ اسے دوبارہ سے دیکھ لیتا ہے اور نیون کو وہاں ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد مایا اب نیون کے گھر پہ آتی ہے اور بہت ساری فوٹوز دیکھتی ہے جو کہ کلنگ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے نیون اس کو بتا تھا کہ یہ کلنگ نائنٹیز کے دشک سے ہو رہی ہے اور یہ ایک بچر کو پکڑا گیا تھا اس کلنگ کے بعد لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا وہ یہ بھی بتا تھا کہ پچھلے تین سال سے ہاتھ سے کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جو بھی رات میں اس ٹرین کو پگڑتا ہے وہ کبھی بھی لوڈ کر واپس نہیں آتا ہے اور یہ ساری باتیں سن کر مایا اس کو بولتی ہے کہ اسے یہ سب چھوڑ کر اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے دوسری طرف مہاگنی اب پھر سے اپنے شکار پر نکل پڑتا ہے اور نیون بھی اس کا پیشہ کرتا ہے اور اب پہلی بار نیون اس ٹرین میں چڑتا ہے وہیں چھپ کر وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے دوسرے کیبین میں اور جیسی مہاگنی دو لڑکوں کو ہیمر سے مارتا ہے وہ اس کی بہت ساری فوٹوز لینا چالو کر دیتا ہے مال بھی پوری طرح سے کار دیتا ہے مطلب پوری طرح سے ان کو وہ کلین کر دیتا ہے اور سبھی بوڈیز کو خک میں لٹکا دیتا ہے دوستو یہ کافی ڈرامنا سین ہے مووی میں ہیر اب مہاگنی نیون کو بھی دیکھ لیتا ہے اس کی فوٹو کلک کرتی ہوئے اور اسے اس کا پیچھا کرتا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے جب نیون کی آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی ہگ سے لٹکا ہوا ہے اور تب ہی دوستو یہاں پہ کچھ کریچر آتے ہیں جو کہ اس کی پیٹ پر ایک ٹیٹو بنا کے چلے جاتے ہیں یہ ایک طرح کا سائن ہوتا ہے اور جب دوبارہ سے نیون کی آگ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو فیکٹری میں پاتا ہے کیونکہ اس کی جان اب بچ چکی ہے وہ کلر اس کو چھوڑ دیتا ہے مہاگنی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر گھر آتا ہے بہت ہی زکمی حالت میں اور مایا کو ساری کہانی بتاتا ہے یہ سارے مرڈر مہاگنی کر رہا ہے اس نے سب کو مار دیا ہے اور ان کی باڈی سنسان اسٹیشن میں لے جاتا ہے جسے کی کسی کو باڈی نہ ملے اور یہاں نیون کے پاس ثبوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو کیامرا تھا وہ مہاگنی چھین لیا تھا اس کے بعد اس بات کو کلیر کرنے کے لیے مایا اپنی فرنڈ جارگیس کے ساتھ مہاگنی کے گھر جاتی ہے جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پر اسے عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں جس کے سارے ٹون ملتے ہیں جسے کی باڈی کو کاٹا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ مہاگنی آ جاتا ہے اور وہ جارگس کو پکڑ لے تھا ہے اب مایا کو وہاں اس ایک ڈائیڈی بھی ملتی ہے جس میں کی 1911 سے لے کے اب تک اس نے جتنے بھی مرڈر کیے تھے اور جو بھی ٹائمنگ تھا مرڈر کا وہ سب ہی اس ڈائیڈی میں لکھا ہوا تھا کہ کس ٹرین میں کتنے بجے اس کا مرڈر کیا ہوا ہے اور یہ سب دیکھ کر مایا کو جو نیون کی باتیں ہوتی ہو اس پہ یقین ہو جاتا ہے کہ سچ میں یہ مہاگنی نے سارے مرڈر کیے اور وہ لوگوں کو مار رہا ہے بعد جب وہ جارگس کو ڈھونڈنے لگتی ہے تو اسے وہاں مہاگنی دیکھتا ہے جس سے کی جان بجھا کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھا ڈیٹیکٹیو ف کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مایا لوگوں کو ٹرین میں مار رہا ہے لیکن ڈیٹیکٹیو اس کی بات پر یقین نہیں کرتی ہے جیسے کہ اس نے لیون کی بات پر یقین نہیں کیا تھا وہ بولتی کہ مایا نے تمہارے خلاف کمپنین لکھوا ہے کہ تم نے اس کی ڈائری چورائی ہے لیکن یہاں پہ Mya ڈیٹیکٹیو ف سے بولتی ہے کہ ڈائری اس کے پاس نہیں جوارگس کے پاس ہے اور اسے اب جاری اس کو ڈھونڈنا ہوگا وہ ڈائری کو پانے کے لئے یہ بول کر مایا یہاں سے نکل جاتی ہے اور گھر جاتی ہے اور ڈیسائٹ کرتی ہے وہ گن لے کے مہاگنی کو شور کر دی کے جیسی وہ گھر سے نکلنے والی ہوتی ہے وہاں پر پھر سے ایک بار ڈیٹیکٹیو آ جاتی ہے اسے بولتی ہے کہ وہ ڈائری اسے واپس کر دے اور اس بات سے مایا کافی گصہ ہو جاتی ہے اور اسی پر گن تان دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جارگن کہاں ہے وہ ڈیٹیکٹیو اسے بتاتی ہے کہ جارگن اسی ٹرین میں ہے جو کی لاسٹ سیشن پر رکھنے والی ہے اور اسے دو بجنے والی پہلی ٹرین پکڑنی ہوگی ہے اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹیو بھی اس کلر سے ملی ہوئی ہے اس ڈرائیور سے ملی ہوئی ہے خیر مایا آخری ٹرین پکڑ لیتی ہے اور جب وہ ڈور کھولتی ہے دوستو دوسرے کیبن کا ٹرین کا تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے وہاں پر بہت ساری لوگوں کی ڈیٹ بوڈیز لٹکی ہوئی تھی ٹانگی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا یہ تندوری چکن یہاں پر بیچا جا رہا ہے اور اس کی بوڈیز میں جارگز بھی زندہ اس کو مل جاتا ہے اور وہ ہک سے سبھی لوگوں کو ٹانگا ہوا تھا وہ اس کا ہک نکالنے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی جارگز اور بوڈی کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور اب باری دوسروں مایا کی تھی وہ مایا کو ماننے کے لیے وہاں سے بڑھتا ہے لیکن تب ہی ٹرین کے باہر لیون اس کو دیکھ لیتا ہے مایا میں اور دورتے ہوئے اس ٹرین کو چلتی ہوئی ٹرین میں کوت کر اس کے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد کسی طرح مایا وہاں سے چھپ جاتی ہے اور لیون اور مہابنی کے دونوں کے بیچ میں کافی تگڑی والی فائٹ ہوتی ہے جس میں کی ایک چاکو سے جارگز کو چھوٹ لگ جاتی ہے جارگز کڑ جاتا ہے اس کا پیٹ اور اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے اب فائنی دوسروں لیون اس کیلر کو ہرا دیتا ہے اور ٹرین سے باہر فیک دیتا ہے یہ سوچتا ہے کہ اس کی جان بج گئی ہے لیکن تب ہی ٹرین ایک سنسان اسٹیشن پر رکتی ہے اور ڈرائیور اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ میٹ سے دور رہنا یہاں پہ جو ساری ڈیڈ باڈیز ہیں ان سے دور رہنا یہاں پہ دوستو ایک کلائمیکس ریویل ہوتا ہے اس مووی کی ساری کچھ جو سچائی ہے وہ ریویل ہوتی ہے ہاں وہاں پر بہت سارے ریپٹائل کریچر دیکھتے ہیں جو ساری ڈیڈ باڈیز کو کھا رہتے دوستو ان لوگوں کو اس لیے مارا جا رہا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کا کھانا بن سکے اور یہ دونوں جاننے کے بعد یہ ٹرین سے اتر جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر مہاگنی دوبارہ سے آ جاتا ہے وہ ابھی بھی زندہ تھا مرا نہیں تھا اور وہ لیون پر حملہ کر دیتا ہے دونوں کے بیچ کافی بھینکر والی فائٹ ہوتی ہے اور لاسٹ میں لیون اس کے گلے میں ہڈی گھسا دیتا ہے اور فائنلی مہاگنی کی موت ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ڈرائیوار آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کیریچر انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ مہاگنی کا یہی کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو مارے اور ان کیریچر کو اس کا کھانا کھلائے ایسا وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ یہ کیریچر دن میں کسی پر حملہ نہ کریں یہ کیریچر کافی زیادہ خطرناک تھے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ دن پر کافی لوگوں کو مار کے کھا سکیں گے اسی لیے وہ لوگوں کو مارتا تھا اور ان کا کھانا مدانا تھا تاکہ پوری دنیا میں ایک سنتولن بنا رہے کچھ لوگوں کو سیکریوائز کر کے باقی لوگ کی جان بچائی جا سکے ایسا اس لیے وہ کرتا تھا اس نے نیون کی باڈی پر ٹیٹو بنا کر نیون کو آگے کا کام کے لیے چھونا تھا دوستوں کیونکہ ہم نے جو ٹیٹو دیکھا تھا نیون کی باڈی پر وہ ایکشل میں اس کو اب لیون کا کام کرنا تھا ان ساری بات تو سنکر لیون کافی غصہ ہو جاتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ ڈرائیور اس کو گلہ پگڑ کر کافی اوپر اٹھا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈرائیور کافی زیادہ طاقتور ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کیریئیشن میں سے ایک کیریئیشن ہو جو کافی اپگریٹ ہو گیا ہو اس کے بعد وہ لیون کی زبان بھی باہر کھیچھ کر نکال لیتا ہے تدã کہ لیون کچھ بول نہ سکے وہ مائے کے پاس جاتا ہے اور وہی مائے زکمی پڑی ہوتی ہے ایک چاکو سے اس کا سینے میں چیر دیتا ہے اور وہاں سے اس کا دل نکال لیتا ہے جو کہ ابھی بھی دھڑک رہا تھا وہ دل نکال کر نیون کے سامنے دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمارے لیے کام کرو بینہ سوال جواب کیے ہوا اور سامنے اپنی گلٹرن کو زندہ مرتے ہوئے دیکھ کر وہ پوری طرح سے صدمے میں چلا جاتا ہے اور اب ہم ڈیٹیکٹیو کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے جو کہ ٹی وی پر مایا کی میسنگ ریپورٹ دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ مہاگینی کا جو سارا سامان ہوتی وہ ایک نئے بوچر کو دے دی ہے نئے کلر کو دے دی ہے اور یہ سارے لوگوں کو مارے گا اور اب سے یہ سارے لوگوں کو مارے گا اور ان جانوروں کا کھانا پھر سے بنائے گا ہم اس کلر کا فیس دیکھتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہوتا دوستو بلکہ لیون تھا جس میں کلر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہی پہ مووی ختم ہو جاتی ہے ویل مووی دوستو کافی زیادہ انٹریسٹنگ تھی کافی ایک مطلب الگ یونی کونسپ پہ بیس دی مووی پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک سائکو کلر کی مووی ہے لیکن بعد میں ہمیں کچھ اس کی اور سچائی پتا چلتی ہے آپ کو مووی کیسے لگی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا بلتے ہیں آپ سے گلیوڈے میں چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا پیس آؤٹ موسیقی موسیقی